پنجاب دستاویز درشکان دوی مائے رجندر سنگھ تکرلے کے حاضر ہیں بہت ہی وشیش اپیسوڈ ساتھ سکال نمشکار دابرز ہے آسی پہنچ چکے ہیں شمبو بوڈر تے مورچہ لگیا ہویا اس اپیسوڈ دے وچتھونو ایک نوکلی چیز وکھنو ملے گی پترکار ایتھے جننے بھی آن دےیا کسانا دےنا انٹرویوز کر دےیا تے ہور پلسوڑنا کر دےیا تے جو میں انہوں نے سٹائیلا بھی مائک پھڑو تے اگلے انہوں نے بولن دےو آسی پہ کوشش کیتی نوی چیز کرن دی کہ جنے پترکار ایتھے مورچہ پترکاری کرنا آئے تے انہوں نے پترکاراں دے پترکاری کریے چو ساڑھی یہ اپیسوڈ دے وچت پترکاراں تے کیتی گئی ساڑھے بولن پترکاری ہے ٹھیک لگیا ہے نا ٹھیکیا ہے میں سب تو پہلا ملاکات ساڑھی ہون دییا ایک بیبا جینار ارپن پریتکار اوڈ اپنا چینل ہے نال اوڈے ہونڈے کھڑے رامن شرما تے پیر اوڈ باد گالباد ساڑھی ہون دییا وی آن ٹی وی انٹرنیشنل ٹی وی کہن دے جی انہوں زی نیوز وڑیاں دا ایک ادارہ زی نیوز اوڈا دا انگریزی دا چینل اوڈتے ساڑھی گالباد ہون دییا ایک یونگ جانلسٹ اوڈا ناہگہ ترم جوتکار تو سنو گے تے پھر ساڑھی گالباد ایک اے ہو جے تھا انتے کچھ اے ہو جے پترکاراں ہون دییا جتا سی وی ایک دے ہیں کہ پھر سوارے ہیں دے پنڈال دے مورے یا جتے کنات لگیا اوڈتے کہ جماوڑا لگیا پیا پیڑ پڑکا جیا تے ساب دے کوڑ کیمرے ہیں تے مائی کا اوڈ دیکھیا جیو سارے پترکاراں اوڈی پچھا جا کے پاکی گالباد ہے کہن دے جی اندر کسانہ دی میٹنگ ہو رہی ہے پھر سارے ہیں دے نال پھرانے ایڈی جی پی صاحب آتے پھرانے پھرانے ہیں تو میں تسی یہ تکڑے کی کر دے ہوں کہا جی بائیٹ میلو گی بائیٹ یہ بائیٹ کیوں دیا تے حدن ہے جیدوں کوئی بندہ گالباد کینی جاوے ایمپورٹنٹ اس سیچویشن ہوئے اے پھر جلا جلا کا مائیک اوڈے مورے کر دے ہاں جی تسی کی کہوں گے کی محسوس کر دے ہوں اندر کی گالباد ہوئی سانو تسی دسو اوہ پھر جلا چھوٹا جا بندہ بول دا ہے اگلا اوہنو کہنے جی بائیٹ پھر اوہ استعمال ہوں دیا جدو خبرانہ بلٹن آوڈا پہلا تب اوہ جیڑا اینکرہ خبر پڑھ دا ہے پڑھ دیا پھر اوہ چوز نو ایمبیڈ کیتا جاندہ ہے بچ فکس کیتا جاندہ ہے بائیٹ خیر جدو میں بیکھیا یہ تا بائیٹ آڑے پتر کھا رہا تو میں جی کسے نو رکویسٹ کیتی تھی ساڑے نا کرلو انٹریویو کرنا چاہو نہیں خیر اوہ سارے نے کہا جی ساڑنو اجازت نہیں ساڑنو اتھرائیز نہیں کرتا ساڑا چینل تے ایسی کرنی نہیں تو میں جو نا کرو ایک فیر خیز شخص منڈا یانگ اوہ نے حمد کیتی کہتا ہی مایاں کرتا گا آتھوڑنا اوہ غالبات سنو گے چنگی غالبات منڈا نے کیتی ہے شاوشے تو پھر اگے ایسی چلے تے چلے چلے ساڑنو مڈیا کی آسی لابد ہے سی دلی آرے پترکار کہ دلی آرے پوچھئے گودی میڈیا جننو کیا جاندہ 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 تر بھی تو سی کمیر پورٹ کر رہے ہوں کسان مورچے نو یہ ساڑے ماندے پچ بو چار سی بھی دلی آرے کوئی پترکار سنو ٹکر جے تے پھر اکتا سنو پیدا دسیا بیون آری بیبا ٹکری تے پھر سنو ٹکرے دو بدیار تھی پترکاری دے ایک دا نا بیبا دا شریشتی دو جہاں میں ستر کوئی اپد اپد ہے یا نا انہاں دا تھوڑا جاوکھا جانا ہے یہ دوے بدیار تھی یا دوے کسان مورچے دے تیاربہ لینہ آئے دے دوہاں دا اپنا یوٹیوب چینل ہے انہاں جو گل بات ہوئی بڑی انٹرسٹنگ گل بات آتا ہے شریشتی دے جو کیا ایک نرپک انٹویچوہ دا انہیں جو دیکھے آگے جاکے کہ میں گوڑے پہن دیا کہ میں ڈرون ہوں دیا سو انہیں اپنے بچار وقت کیتے انہیں شبد بارتا ہے جی اگر ہندی چاہے گا جب کسان اگر نہیں ہیں تو ادھر سے یہ کیوں ہو رہا ہے یعنی کہ ہند سے ادھروں ہو رہی ہے ہر جانے پاس سے جب کسان اگر نہیں ہیں جب کسان اگر نہیں ہیں جب کسان اگر نہیں ہیں یہ بیباو کو مادہ پردیش دی وہ نے ایوچار بنایا لو دوستو تسا ہی ہون ساڑی ایک وکھری نویکلی پیشکش ایس اپیسوڑ دے بچ تے انجوائے کرو لو درچکو تو ہنو آزیم پہلا بھی ایک سائٹ سٹوری دیتی سی ہیومن انٹر سٹوری جنو کہن دے یا پنجوکڑا جا کے تے شامبو باڈر دے دجھے پاسے پندان دا دورہ کر کے دس ایسی کہ شامبو تے لگے مورچے بارے ادھر رہے پندان دا کی بچار ہے لوکان دا کی بچار ہے پھر تو ہنو سی تخواہی سی سائٹ سٹوری جی دے ویچ پنجوکڑا صاحب دے ویچ تو ہنو ایک پرواز سی آئسکری والا نگال کرائی سی ایک بیبی جڑی آئی سی ماد پردیشتوں اپنے پتی جے نو ٹھیک کرن لئی بولدانی سی دیستنا تھا نو اسی تین چار ایچی زمکھائیاں سی آج تھا نو اسے ترس تے ایک نمی چیز رکھا رہے ہیں مورچے سارے لوگوں دے پترکار بہت ہوندے آج ساڑی کوشش ہے کہ جیڑے پترکار ایتھے ہوندے کور کرن لئی انہ دا تضربہ کی دیا انہ دا تضربہ ہوندی کڑی سارے لوگوں دے پترکار تے ایدو بات کوشش کریں گے دلی آڑا لانا آیا آیا پترکارا نا وڈے چینل جیڑے ہندی چھ بول دے رہا جی وہ بھی تھوڑا نا گال بات کرنا مانگے ہندی چھ کریں گے ہندی چھ کریں گے آہ بیکھو جی اے ہی پنجاب تو انہ دا چینل دا نا پنجاب تو بیبا دا نا ہے گا ارپن پریت کور بیبا کنے سال ہوگے تینوں پترکاری کتے کتے کام کیتا میں سر جگبانی دے شروع کام کیتا سی تے اس تو باد میں چار سار روزانہ سپوکسمن چینل دے کام کیتا تے ہون میں دوکھ مینے ہوگے میں اپنے چینل لگا رہی ہے گیا اپنا شروع کر لیا ہاں جی اپنا شروع کر لیا ہاں جی اپنا شروع کر لیا اندرجیت سنگھ میں کامرامن میں کامرامن ہے گا دو یار تین تو تُسی پہلے مجھو بھی تُسیہاں کارنیوں کور سر ہان جی جدو ڈلی دے بچ کسان جا کے بیٹھے سگے اوڈو بھی ساڈی ڈیوٹی ڈلی لگ دی رہی ہے اور میں اٹھارا اٹھارا دین ڈلی جا کے رہنی رہی ہے تے اتھو کوری جیسی کار دے رہے ہیں گیا کسانہ دی لگاتار کیتی ہے سر ہان جی لگتا بھی کسان سہی کام کر رہے ہیں گلت کار رہے ہیں دیکھو سر صحیح تے گلت تاں پترکار دا نرنہ نہیں لے سکتا ہوں دا پر میں نو انہا پتا ہے گئے جو منگاں دیئے گل کر رہے ہیں جی میں کی ایم ایس پی جی دے تے لے کے گراری رڑی بھی رہی ہے گیا لاسٹ میٹنگ تو بعد اور باقی دیاں ڈیاں گیارہ منگاں تے دو انہاں پھر شامل کیتے ہیں گیا نے کتے نہ کتے جو دوسی پنجاب دے پنڈا ویچ جانے تے سانوے پتا تا لگ دا یہ کی ستر سال دی اجادی دے باد ویچ بھی کسانا دی حالت نہیں ہے گی سودری میں انہاں نویے گل کئی ور انہاں جدو سی گال بھی کر دے وہ دو بھی پوچھ دیا کہ انہاں اسی تا سیاست ہون سکھے ہاں اسی مطلب پولے رہے گے سو انہاں دیاں مانگاں بیسک ہے گیا نے ہاں پر درشن دیکھو جدو ٹکراف دی ستھی بندی ہے تو صحیح نہیں ہون دی ساٹھ کسے دے بھی لگے جکھم کسے دے بھی لگے بطور پترکار جدو تسی کسے بھی کھٹتے تو ہندے ہوتے تو انہو چنگا نہیں اچھا بیپا میں تینوں ایک پروپوزیشن دینا ایک میں تینوں ادار ہون دینا تے تو کوئی بندہ ہجار پی یہ لیندہ دارا آپ اس لانے بھی مودی لے گیا تے ہجار پی یہ تو مانگ دیا جانی ہے پاہ موڑ دے موڑ دے موڑ دے گیڑے میں روندہ ماندہ نہیں ایک درکار جنگا آئے کر دو سو تر لے جا باقی بھی سو چاں گی پھر ہم کی کرنا چاہیتا دو سو لے کے پیدا چاہیتا میں ہجار ہی لے دو سو بھی رکھ لیندہ نہیں سرے انسان انسان ہے ویری کرے گا ایموشنز دے نال جے سوچو گے اگلا کہے گا کہ میں دو سو دا کی کرنا ہے کیونکہ میرے تو ہزار لے آسے گا میں نے انہا خجل بھی کیتا ہے گیا جو آج کل پنجاب دی جو ہو اس ویلے حالات بنیا ہویا اوہ کتینا کتے آج پنجابی اس کنڈیشن تے میں نو این لگ دا بھی ہے گیا بھی سبک سکھاؤں ہجار بھی یہ کٹھائی لے نا ہمیں لڑ پیئے دیکھو جنا سینہ پا رہی ہوگا نا وہ بھی جنناک نکل دے پیدا لے لو پیار ناڑ کرے جا بڑو پیر ہوں کہ میں دو آنے میں پھیگڑا ماروں پاہی تو دو یا دو سو چار سو پھیتیا رکھی یہ ہے گیا آج کال دی موڈن بیزنیس وزنم تے جیڑا موڈ مات ہو ڈا دنانی مہتہ جانگا میلے آنگا ماروں تری سرچ ہے ہوگا کی کون کھراب بنا ہوں گا دلکل دیتا ہے مئی پروپوزیشن تُسی خود سوچ ہو دی بارے کھا 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 مرا ہے کہ جی اپا ہزار پیا لینے تو دو سو سو پیا دے رہے دو سو پیا دے رہے پر دو سو پیا لینے مینوں چھ مینے چکر کٹنے پہ چار سور پہ چھ مینے کٹا گا تو میں پریج کریں گا کہ میں کنونی طورتے کاروائی کریں گا کورٹ چلے جاؤ ملکہ کوٹ چلے جاؤ جسے بی سال فیصلہ ہی نہیں ہوتا پر میرے مطلب تے ہو جگہ سردردی ختم ہو جگہ میں مگر جا رہا ہوں میں تک ایک آنڈیا میں نے ملدہ نہیں پہ کورٹ پہ تریفے جائے کریں گے گا کورٹ جائے ساو دے گے جائے ساو بیاندے کروں گے گا خرار ٹھوڑے اپنے بچار دیں تسو دسو جی کوڑٹ میں جاؤں گا تو سی بھی یاوگے ناری ہیار پی آنا ٹھیک ہے نہیں پھر انہوں بھی بہت ہے کہ کجہ را بھی کی ہے کچھ را بھی نہیں ہے لو ہوں گا کروں گا رمان رمان پارتواج شرما جی یہ ملوہ مانویا دہ کورٹ پورے دے کولی دہ پینڈا بامن ماجرہ بامن آلا بامن آلا میرے پینڈ دے نیڑے ہی ہے وہ اندر جانے دے تے کافی تیاربا ہے دوں اینے دلی آلا مورچہ بھی کور کیتا سی واہ واہ اینے مدلک کے لنگر شکے آیا کسانی مورچیں آج کے ہوں جی تے منہوں نے داس پاہی توں آو دا شروع کر لے کہنے چینل کی نا گلوبل ٹاک کیونکہ کسانا دی واج گلوبل دا مطلب پوری دنیا تک پہنچے جڑا بھی روٹی کھا رہے ہیں انسان او دی روٹی کسان دے کھیچوں ان پیدا ہوکے جاندی یا جہاں جمانتری میڈنگ کرنا ہوں دے تو جو سویرے آب دا ناشتہ کردے پھلکا ہوں دا وہ کسان دے کھیچو پیدا ہوئے اندہی بندہ اس سے کارکے تھوڑا جا لگیا کہ گلوبل دا نام رکھنسی کہ پوری دنیا دے وچہ سمرپت ہوکے کسانا دی گال جڑی کو پنچہ ہی جاوے پہلا کسے کسے کام کیتا ہے تسی روان میرا تیاربا کو پندرہ کسال دا ہے گا جی او سارے چینل ملی آسان میری آت دیا تو ایسی coloc meرا تیاربا ٹھیک ری ہے پنجابی بہت دروستہ ہے جی چنگی پنجابی لکھتا ہے کہتے کہتے مریضا لڑائی بھی رہی ہے خیر وکری گھتا تو اسی دسو پائی صاحب تو اسی کامرامین کام کرنے ہوئے نا تو انو کی لگتا بھئی آج جڑا چھوٹ کرنے ہوئے تھے ایتو انو ڈیفرینٹ لگتا ایکسپیرینس کے جڑا تو سٹوڈیو جیاں فور فیلڈ چھا جا کے چھوٹ کرنے ہو یا ہو جائے چیز لگ دیا سٹوڈیوز تا ہر کوئی کر لن دا پر اصلی کام دا پتا فیلڈ چیز آگے پتا لگ دا تے باقی میں چاہو نا جڑے ادھر گھڑے ہیں وہ بھی اپنے پر آنے تے ادھر بھی اپنے پر آنے تے وائلنس جے نا ہی ہو بھی تا جادہ چنگی ہے تے جلد جالتے تو جالتے مددے سالو ہو جانے چاہی دیا ملکی سنگھ ملکی سنگھ بھی حال ہو جانے چاہی دے تو ساری کہیں دے حال ہو جانے چاہی دے حال ہو نینا رہے وہ ہی کہہ رہے بہت آرداز ہی کر سکتے ہیں کہ کوشش کرنے چاہی دے آرداز بھی کرو ناڑ پیر بھی پٹھنا پہندہ ہاتھ بھی چکنا پہندہ پر بیٹھے تھا بھائی جی کہ میں گھلی کال دتی سی ارپن پریت نو ڈانہ ہزار پی ہے آلی اوہ دے بارے کی کہنے ہو اوہ دے بارے چلو ڈے اگزامپل میں نو دوارہ دا دیو تھو 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 ہم کو بندہ ہزار پی آ لے گیا آ رہا میں اوہ دے کوچھے لے گیا مال تھوڑا دوسی گیڑے مار دنوں پائی دے دے وہ کہیں دا ہجی میں دندہ نہیں دندہ نہیں پھر ایک دنہ کہنا لا بھائی کر دو سو رویہ لے جا باکی ترے بکایا رہا پھر اپنے دو سو رویہ لے گیڑے پاکے باکی گیڑے پھر اگلے دن مہتے چاہیے چاہیے کہ نہیں آٹھ جانا چاہیے پوری لما گیشتہ پورے ہی لے گے فیدہ جے میں پورے دتے میں پورے ہی لاؤں گا پھر اپنے ہم نے بیزنس سینس ہے جی ہاں جی بندہ باہر لے دیس پہ جی بھیر کی جاؤ رہے ہیں باہر لے دیس ہاں بھی چکر ہے ایک مارچ اک مارچ دو ہزار بھائیٹو لے کے موسیقا 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 دو بھی ملا تھی رامن ملا تھا ایدہ 15 سال تیاربہ گوڑی دہ 5 سال تیاربہ میرا تیاربہ تھا پتہ یہ کندہ کا ہانا تی باقی اپنے بھائی کھڑے سارے دیکھو جاندے آد دن دیو جاندے ہڑ دے نیے بڑے پرانے سینئر جانلیسٹ نے ستا بہت ستکار کا بہت سکھیا ہے نا تو میں دو موسیقا 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 جانلیزم چناندی پہلی جوابا توانو ایتھے پہ جیا گیا پنجاب شمبو بورٹر تے کی ایدی خاص وجہ سی کوئی توانو ایتھے پہ جن دی یا جس کے تسی پنجابیوں تاں پہ جیا نو 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 فارمز دا جیڑا پروٹیس دا جیڑا موتا ہے it's a very big issue and of course every responsible channel should be covering it for what it is تاں کر کے of course language i am familiar تاں کارنی سوکھی ہے اس کار کے it's easier for me so i was the one who volunteered to come here and cover the protest in a correct manner whatever is happening whatever the issues are that is the aim your family belongs to which city in banjab they're from mohali mohali based family everyone's in mohali my parents over there grandparents relatives are all in mohali i'm living in delhi ncr with my parents so ہو رہے نا کی سوال کریے تسی پنجاب فارمز دے بارے تھوڑا interaction is it the first one in your life no i was also interacting with them back in 2020 2021 during the first agitation جا سارے فارمز سنگو تیٹی کوری بارتے آئے سے گے so i spent a lot of time documenting the farmers protest three years ago and also speaking to the farmers to understand what their issues are have you been able to form your view about this problem well i as a journalist in my field i would abstain from a view because it's ethically not correct for me to have a view on air my job is to strictly report what is happening but of course there's a lot of discourse a lot of conversation around how farmers issues have been they didn't start overnight they've been going on for about 20-30 years you know governments come governments go of course but the farmers their demand their need for financial security remains the same of course the problem of debt the problem of farmer suicides in india it's been a consistent issue for years now and that is something that they obviously need relief from so their demand for minimum support price of course a debt loan waiver and a more a stronger ecosystem which is beneficial financially for the farmers that is obviously a conversation that needs to be had and also implemented anytime soon now Dharmjot you see tomorrow you are going to grow in your profession and you are going to be an editor as well i hope so and i wish so when you become an editor you are supposed to have a viewpoint and you are supposed to write an editorial or on the editorial pages that is you have to write a commentative piece just imagine today you are an editor and i am a reporter i am talking to an editor my senior editor now you tell me what is your view on this well to look at that life is obviously speculative and i am going to refrain from that no matter the point i am right now because it never is my job to do that but even when it comes to editorship there is always an open discussion in terms of what lines you take as far as where i work and my current job is concerned it does not involve a personal viewpoint that goes on air it only involves making sure there are experts there are stakeholders on both sides who are having a conversation showing that conversation to the viewers and making a responsible call in terms of the news that you are showing from the ground how is the work environment in your channel view on it is a great work environment comfortable very comfortable for ladies and women comfortable absolutely it is a very great environment we have a high strength of female employees in the company as well so the environment is great it is very open they have an open door policy we obviously have a lot of discussions on the daily basis so the environment is great which is why i work there i wouldn't be working there otherwise where is paalki upadhai i have been listening to her she is a good presenter well i wasn't working with paalki was there i joined after she left so i am not really aware of that okay dharmajot i wish you all the best for your future and i wish you visit Punjab even without a moorcha so acikiji kudi apani punjabban anghe rezi channel te kama kar diya vyaan te vyaan jada channel zi da international channel so baut achcha decision ke ek patrkar jedi punjabi baut ach kaan fachya badai or punjab di tia ele baqi paul ke grand parents mohaali rende ya apne de parents te noida rende ya aci saadi paili mulaqat dilli de panjab to bahr le patrkar naal ek dakku patrkar hor apadamangai neda dilliyo aya hove te panjab to bahr la hove hindi hove hove o de wale chalde nirpak poste manpreet chived Ge menvere to media to media aiko gas d a موسیقی 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 دیکھیں جاتی تو میں یہ کہنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ میں آدھیکاری ہوں کی پوری طریقے سے میں شیز کا فیصلہ کرو یہ پرساسن اور کسانوں کا مددہ ہے لیکن فیلحال مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کسانوں کے دوارا کوئی بھی اگر اگر نہیں ہو رہا تھا وہ سانتیپڑھ طریقے سے کھڑے تھے تو اس وقت آسو گیس کے گولے داگنے کی کوئی آوشکتہ نہیں تھی مطلب ہے بیبا کہہ رہی ہے جہاں شانت میں کھڑے سی کے اوڈوں کو نا نوے چھڑن دی ہنجو گیس لوڈ ہے نہیں سی چو جیڑی کال میں پہلا پوچھی وہ ہی کہہ رہی ہے کہ اینا نو دجھے پاس شانت میں کسانوں نے دیتے گوڑے چھڑن دی لوڈ ہے نہیں سی وجہ رہی آپ بھی یہ فٹڑ ہو ہی ہے ایدھر سکین برن ہوگی اکھاچ پانی آگیا کا کا تو بھی جی بلکل تھا میرے بھی چھوٹ لگی چھوٹ لگی جی اور جیسے کہا کہ اس طرح سے آسو گیسی گولے نہیں چھوڑنے چیزے جب کسان آگے نہیں بڑھیں انہوں نے اپنی بات کو رکھا کہ ہاں سانتیپور طریقے سے وہ چیزیں ختم ہو جائے مد ایم ایس پی کا قانون لاغو ہو جائے لیکن اس طرح ادھر سے کاریوائی چال ہو گئی یہ بہت ہی غلط تھا ٹھیک ہے تو اپنے چینل تکینے بیسوس کہتا ہے کہ کھٹر کردہ ہے کھٹ کھٹ تے عوضے ناڑ سے زیادتی ہو رہی ہے کسان نا سشتی آئی ابھی بات جاری رکھتے ہیں تو اچھا یہ بتائیے آپ نے پہلے سکولنگ کہاں سے کی میں نے اپری آگرات سے کی تو یوپی سے کی کیا کرتا ہے ممی پاپا آہ جی میرے پاپا جی پولیس آفیسر ہے جی آج تو پھر آپ کی سہانبوتی پولیس والوں سے ساتھ نہیں ہے جو ادھر سے بیٹھے گلے چلا رہے دیکھئے میری سہانبوتی میں کیا بتاؤں فیلحال آپ کو وہ دوسری بات ہو گئی لیکن ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو کچھ بھی میں یہاں سمجھنے دیکھنے آئی تھی وہ تمام چیزیں سمجھنے دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے اگر 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 یہاں سے ہوتا تو ادھر سے بھی اگر روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ جائج ہے یہ سوہبھاوک ہے وہی دوسری اور یہاں پہ کچھ ایسی استھتیاں بن رہی ہے کہ اگر کسان صرف سانتی پڑھو طریقے سے کھڑے ہیں وہ اپنی تیاریاں بھلے ہی کر رکھے ہیں پر انہوں نے کچھ کیا نہیں پر ایسی دسا میں اگر ایسے بیوہار ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تو یہ پنجاب میں آپ کی پہلی وزٹ ہے کیا جی ہاں پہلی وزٹ تو سیدھا کہاں آئی کون سے شہر میں اتری جہاز سے آئی تھی یا ٹرین سے آئی تھی میں ٹرین سے آئی تھی کہاں اتری یہاں امبالا میں امبالا میں اتری تو پھر آپ بھی امبالا میں ساتھ میں جی جی دونوں ساتھ میں آئے نہیں یہ میں ان سے یہیں پہ ملی آپ یہیں پہ ملے آپ کا بھی چینل ہے اس کا نام بتائیے بہائنڈ سکرین بھارت بہائنڈ بہائنڈ سکرین بھارت مائی دے سکرین بھارت آپ کے چینل کا نام کیا شریفتی رولنگ ناو رولنگ ناو سو دھرشک کو تسی نا یہ بچے ہیں وہ دیارتی ہے پتر کارتہ دے اینڈہ دے چینل سرچ کار لوگ کہتے دیکھیں گے گروہ اینڈ پرساہت کرو شریفتی اید رولنگ ناو چینل دے ناو ہے تے اینڈہ دے ناو ہے گا انڈیا بہائنڈ دے سکرین بھارت بہائنڈ سکرین بھارت یعنی کہ پردے کے پیچھے کا بھارت وہ دکھاتے ہیں تو اچھا لگا شریشتی لیو لانگ اچھی بات ہے گوڑ لکڑ لکڑ آو جی چلی آگے دو دوستو تسی یہ ساڑھا اپیسوڈ وکھے ہاں تسی ضرور دسے ہو سانوں تو انوں ساڑھی پترکاری کیمیندی لگی وکھری لگی بکاس اسی دعویٰ کر دے ہیں کہ اسی رن آف دی میل چینل نہیں وی آر ڈیفرنٹ ایسی باکیاں نوڑ وکھ رہے ہیں ساڑھے کام دے بیچے نوڑکڑا پڑھنا ہے ساڑھے کام دے بیچے ڈنگا ہی ہے ساڑھے کام دے بیچے کھو جا ساڑھے کام دے بیچے ایسی دعویٰ کر دے ہیں کہ سکیل دا استعمال ہندہ اے ساڑھا مندھنا ہے اپنے بارے باقی بڑا میاں میٹھوں میں باننا نہیں چو مائن اینہ گناہ دے نال تھوڑے تو ہن جی مانگنا اجازت تے پھر اگلے دن پھر تو ہنڈ چیز دیاں گے پیش کر رہاں گے اوہ بیکھے ہو تے ساڑھے نال جڑے رہو چینل سبسکرائب جی کرنا چاہوں تو کار لو جی چنگا لگدہ ہے جی چنگا نہیں لگدہ بالکل نہ کرو تے میں نو رسے سکتا گنوں آگے دے ہو جی ساتھ سکال دے شکار خدا حافظ موسیقی